کیونکہ یوکے وغیرہ میں تو علماء نے خاص طور پر حرام قرار دیا ہوا ہے سگریٹ کو کیونکہ جو باڈی اپنی باڈی کو حام کرنا یہ چیز یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ آپ جان بوچ کر اپنے جسن پر نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا مجبوری تو کوئی نہیں ہے یہ جان بوچ کر اگر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو ایک حرام کام کر رہے ہیں اور میرے دوست ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں سگریٹ استعمال کرتے تھے اور یوکے گئے وہاں پر جب انہوں نے یہ چیز سنی انہوں نے چھوڑ دیا تو ظاہرہ آہستہ آہستہ یہ کام ہوتا ہے تو اب چھوڑنے کی طرف کیسے آنے تو یہ آپ کی پروگرام کی اساتھ سے میں یہ بھی آج کرنا چاہوں گا اچھلی ہم ویری تھینکفل تو یو کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم میڈیا سے گلیمرائز کسیم کی ساری چیزیں دکھاتے ہیں شاید کچھ ہمیں ایسی انفرمیشن بھی دینی چاہیے جو لوگوں کے لیے فائدہ من صاحب ہے نہیں ہمارے پروگرام میں بھی گلیمر ہے وہ گلیمر ہی جب سگریٹ کی بات کرے گا تو لوگ کہیں کہ ارے بھائی یہ تو زیادہ ور تھا دیکھ جی جی تو اس میں ایسا ہے کہ سموکنگ جیسے یوکے میں پبلک پلیسز پہ بیان ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی ویسے رولز دوسری بات اگر آپ گھر کے اندر ہیں روم میں ہیں یا گاڑی میں تب بھی بیان ہے ان کی جی جی بلکل ہمیں بھی وہی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہیں فری سموکنگ بلدنگ گھاؤ جاؤ کرو بھائی کوئی مسئلہ نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ایسا ہے کہ اگر اس وقت میں یہاں پہ بیٹھا سموکنگ کر رہا ہوں آپ سموکر نہیں ہیں تو وہاں اس بھی ویٹھا سموکنگ گھر ستمی ڈی سموکنگ جو ہے وہ اتنی ہی انجoیی ہے کیونکہ میں نے کس کوئی سلکت کر رہا ہوں لیکن اس موک باہر آ رہے ہیں ہیٹ بھی باہر باپس آ رہی ہے ہمیں گناہ ایسا کو بلدندگ جاؤ کر رہے ہیں کہ اگر بھی ہونا رہے ہیں آگیا کچھ نہیں آیا کچھ نہیں آیا کچھ نہیں ہے یہ عادت ہے فور اگزامپل کہ ھاوران افتاری کے بعد سگرٹ چاہیے کسی کو تو اس چیز کو وہ کیسے کاؤنٹر کرے کیونکہ طلب تو ہو رہی ہو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کی اگر آپ ذہنی طور پر ڈیٹرمنٹ ہو جائیں کہ جی میں نے سموکنگ سیسیشن کرنی ہے تو آپ رمضان بیسٹ اپرچنیٹی ہے آپ اس کو پہلے ریڈیوز کریں کیونکہ جو لانگ ہیوی سموکر ہوتے ہیں لانگ ڈیوریشن سے ان کے لیے ٹربل ہوتی ہے ان کے باڈی جو ہے اس کو یوز ٹ ہو جاتی ہے ان کو کریونگ فیلنگ آتی ہے جیسے اگر کوئی پیپسی پیتا ہو یا کوئی درنگ آتی ہے تو اس کو گریجولی موز سے یہ کافر لگی ہوئی یہ کس میں غالب تو نہیں تھا یہ غالب نے ہی کاتا یہ تو اس کو گریجولی سٹاپ کیا جا سکتا ہے اور یہ ہے کہ پہلے نمبر آف سموکنگ کم کی جائے یہ تو ان کا پتا ہے کہ اگر ہم بارہ گھنٹے یا گیارہ گھنٹے اگر ہم نے فاسٹن کیا ہے اگر ہم نے دیگر نہیں پی تو ہم ایک آدہ گھنٹہ اور بھی سبر کر سکتے یہ کچھ ایسے پیچیز اور آج کل اس طرح کی چیزیں کتا ہے جو ڈاکٹرز خود پریسکرائب کرتے ہیں سموکرز کو جب کوئی سموکنگ چھوڑنے کا جو کار رہے ہیں تو ہمارا جو سموکنگ سستیشن پروگرام ہے وہ آجتیلی سٹی بای سٹی پاپ آپ کو گاہید دے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نمبر اف سگریٹس پہ کٹ ڈاؤن کریں ایونچولی پھر ہم آپ کو نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھیرپی دیتے ہیں وہ دیفرنٹ فارمز میں آتی ہے چوویبل بھی آتی ہے جس میں آپ چوو کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ جو پیچے وہ بھی لگا لیں تاکہ جو آپ کی بوڈی جو اس کی کریونگ ہوئے وہ کم سے کم ہو سلو ریلیز ہوتی ہے ایونچولی جب آپ آہستہ آہستہ آپ کی فیزیکلی اور سیکلوجیکلی جب آپ وہ کر لیتے ہیں کہ جب آپ میں نے سٹاپ کرنی ہے تو وہ آپ اس سے بھی آ دیں اس کے لئے ای سگریٹس ہیں کچھ لوگوں کو اچھا یہ جو آج کل چل رہی ہے یہ بڑی خطرناف ایسے اس کے بارے میں بھی سٹائل تو بڑا لگ رہا ہوتا ہے کئی پر بھی نہیں لگا کہ چھو 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 دھوہ نکلا ایک سٹائل لگا رہی ہے کیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ای سگریٹ جو ہے وہ اصلا سگریٹ چھوڑنے کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ تو خود آپ کو اس کے اون پر آدھت ڈال دیتا ہے اچھا فلیور زائے میں بھائی نہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں خطرناک ہے اور لوگ پھر سگریٹ تو شاید چھوڑ دیں لیکن ای سگریٹ کی لگ پہ لگ گئے تو وہ بھی خطرناک ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کا یہ ہے کچھ دوست ہیں بہت مہربان قریبی جو کہ سموکنگ کے بہت تو اب ان کو تو دیکھیں ایک سینٹیفک طریقہ ہے کہ نکوٹین آپ کی باڈی کو چاہیے دوسرا جو ہے ان کو یہ عادت ہے کہ ایسے پکڑنا ہے کچھ پکڑنا ہے بینے ایسے اور تیسرا یہ کہ میں نے یہاں پہ ایسے کچھ رکھنا ہے تو اس کے آلٹرنیٹیف کے لیے یا پینسل پکڑ لیں یا اس طرح کے جو ایس سگریٹس جس میں ریلیٹیوی کم ڈوز ہو جس میں تاکہ آپ پھر گریجلی اس سے چھٹکارہ پاسکیں تو یہ اس کا سلوشن ہے خرید کے پینا چھوڑ دو پہلے مانگ مانگ کے پیو پاکستان میں کسی وزیر نے یہ بھی کہا ہے نا ڈیمانڈ کی ہے کہ سگریٹ کا ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دو اور خاصا بڑھا دو پچاس کیسا بڑھا دو اس کو UK جاتے ہیں تو ہمارے دوست وہاں لے کے جاتے ہیں نا یہاں سے دنڈا پورا لے کے جاتے ہیں ترمینالوجی میں یہ ہے ترمینالوجی یہ ہے ایسا ہی ہے وہ ممگواتے ہیں دوست میں جب بھی UK جاتا تھا تو میرے پاس ہمیشہ ائرپورٹ پہ جو پوچھتا تھے سر سگریٹ تو نہیں ہے جو وہ سکرک بیگ سکول کے گئے تھے دنڈا چکرہ ہے تو یہ لوگوں کو چاہیے وہاں پر تو ہم بھی مہنگا کر دیں ہم نے اس کو انکریج کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تم استعمال کرتے رہوں وہاں کھلی بھی نہیں ملتی وہاں کھلی ہم نہیں دیکھیں گے کہ دو روپے کی اس نے ایک پکڑا دی چار روپے کی دو پکڑا دی یہاں پر کھوکے ہیں نا کھوکوں میں یہ کھلی سگریٹ ملتی ہے وہاں بچہ بھی نہیں خرید سکتا وہ آئی ڈی چک کرتے ہیں ہمارے پاکستانی آزاد ملک ہے نا پاکستان ایک آزاد ملک ہے آزاد ملک ہے پتہ نہیں قیدی آزم نے اتنی آزادی مانگی تھی یہ جتنی نہیں مانگی تھی جتنی ہم نے لے لی ہے یہ ہم نے خود آزاد کیا ہے اگر میں کبھی دو دوستوں کی پہتا ہوں اپنی بھی تصویر ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں شاکین تو وہ بھی تھے پاکستان کے بھی تھے دیکھو جو چیز سہی نہیں ہے سگریٹ وہ سہی نہیں ہے لیکن دیکھو کہ اسی وجہ سے پھر ہم نے کائدی آزم کو بڑا ارلی کھو بھی ان کو بھی بیماری کیا ہوئی تھی ان کو ٹی بی ٹی بی لنگس کی اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤوں کہ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے ڈبی پہ نشان بنا ہوا ہے کبھی پھپڑا بناتا ہے اس میں سراخو ہوتا ہے کبھی پاؤں بنا ہوا ہے کٹا ہوا ہے پورا ہواری میں نے کہا نا کہ ہواری عوام ہی اور ہے مزاج ہی اور ہے ہاں وہ کہتا ہے دیکھتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے کی فرق ہے اس کو جا کے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو جا کے کہتے ہیں جیڑا سب تو خطر راگل ہے وہ ڈببہ دے اللہ حکر تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو کراچی والے طوفان کے ٹائم پہ سی ویو چلے جاتے ہیں طوفان دیکھنے کے لئے طوفان آ رہا ہے یا جیسے ہی ہمارا آئیل ٹینک گرتے ہیں تو لوگ تیل پکڑنے کے لئے چلے جاتے ہیں وہ ویپ والا رہ گیا معاملہ ویپ کیا اتنا ہی خطرناک ہے سگریٹ جتنا یا زیادہ یا کم دیکھیں ان میں سے اچھا تو کچھ بھی نہیں وہ تو ٹھیک ہے ایک آپ جیسے کہتے ہیں گناہ ہے یہ گناہ ہے کبیرہ اور صغیرہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سے کم ہوتا ہے فلٹرڈ ہوتا ہے تو بس اتنا سفر کے نہیں تو ویپ سے ڈیتھ باز ہونا ہے یہ چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں کہیں دنیا میں کوئی رپورٹ کینسر ہو سکتا ہے کینسر ہو سکتا ہے پوائزنز بھی ہو سکتے ہیں اس سے آپ کی باڈی کی مایکرو ویسکولر جو بلڈ ویسلز ہیں ان کی تنگی بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے پروبلمز ایونچولی ہو سکتے ہیں دیکھیں بھائی معاملہ تو ہے خطرناک اب ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتا دیں جتنے باقی پھر آپ آپ ہستے مسکراتے ہوئے آپ کو خطرے والی بات بتائیں یا جس طرح وہ کہاں نا کہ ڈبے پر تصویریں آپ کو اس طریقے سے بتائیں کینسر کے مریضوں سے ملوا کر بتائیں ہمارا کام ہے گلائمر کے ساتھ بتائیں ہمارا کام ہے بتانا عمل آپ نے کرنا آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ اس برائی سے بچیں گے اور جتنا لمبہ ٹائم نہیں بچائیں گے آپ کا اپنا مسئلہ ہے اور جتنا لمبہ ٹائم آپ سگریٹ پیت رہیں گے یہ جان لیجئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ سر اب آپ نے تمباکو نوشی نہیں کرنی اگر آپ نے مزید جین ہے تو اس سٹیج پر خود کو پہنچانے سے پہلے ہی کہ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر خود گئے آپ خود سمجھ جائیں یہ سٹیجویشن اس کو ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں سموکنگ پیک یئرز کے حساب سے کہ جتنی لمبی سموکنگ کی ہے جتنے زیادہ پیک یئرز ہوں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ نقصان ہوگا تو ہم اپنے پیشنٹس کو اکسر کہتے ہیں جن میں دو طرح کے کامن پروبلمز ہوتا ہے ایک یہ کینسر والے کہ اگر آپ نے جندہ رہنا ہے تو یا پھر سموکنگ ہے انتخاب کر لیں یا پھر اس کو چھوڑ دیں دوسرا اکسر آپ نے دکھا کہ لوگوں کے امپوٹیشن ہوتی ہیں پاؤں کٹتے ہیں ٹانگ آدھی کٹتی ہے یا ابو نی امپوٹیشن ہوتی ہے تو ان کو پہلے سب سے پہلے کلیر لی یہ ہی بتایا جاتا ہے اگر اس کی ریزن یہ والی ہو مایکرو ویسکولا ڈیزیز ہو ویسکلو پیت ان پیشنٹس کو کہتے ہیں اگر ویسکلو پیتے ہیں ان کی ریزن ہے بکوز آدھی سموکنگ تو ہم کہتے ہیں یا سگرٹ بچا لیں یا ٹان بچا لیں اچھا کوئی ایسی سٹڈی ہے کہ ایک سگرٹ آپ کی زندگی اسے کتنے منٹ کم کر دیتی ہے مجھے منٹس کا تو نہیں باقی تو بے شمار سٹڈیز ہیں یا کتنے سال پی ہو سگرٹ تو آپ زندگی کا کچھ سے عرصہ کام ہو جاتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے جتنے نمبر آف پیک یئرز زیادہ ہوں گے اتنا ہی انسیڈنٹس آف سموکنگ اتنا ہی انسیڈنٹس آف کارڈیو آسکولر ڈیزیزز ہارٹ اٹیک اتنا ہی زیادہ ہوں گے بیسکلی سلو پویزن ہے سلو پویزن ہے میرے ایک دوست کہتا ہے کہ مجھے بھی مرنے کی کوئی جلدی نہیں سلو پویزن لیتا رہا ایسے بھی